بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز آئی روید دیسی فورو میں خوش آمدی جی تو ویبرز آج ہم نے کر آئے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپ ہے اور بلکل یہ جو آج کل سردیوں میں بہت زیادہ پکنے والی ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذ طریقے سے میں بتاؤں گی آپ کو یعنی کہ جو لوگ ہوسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں یا کوئی لڑکے یعنی کہ جو زیادہ تر کوکنگ کرتے ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ بہت ہی اچھا یہ گفٹ ہے سمجھیں ہماری ویڈیو ہم بلکل ایزی طریقے سے بتائیں گے کہ اس کے اندر زیادہ کوئی زیادہ چیزیں مثالیں وغیرہ نہ ڈالے جائیں اور بلکل ایزی طریقے سے جو ہر کوئی پکا لے آلو گو بھی بنائیں گے بلکل ایزی طریقے سے آپ اس آلو کی جگہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آج ہم آلو گو بھی بنائیں گے بلکل دیسی طریقے سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے گو بھی کاٹ لیتے ہیں اور اس کو گو بھی کو کاٹنے کا اکثر لوگوں کو طریقہ نہیں آتا اس کا بھی ہم بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا اردگرد کا تو یہاں سے ہم نے سب سے پہلے اس کے جو سائیڈیں وہ الگ کر دیا اور پھر یہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے بس آپ کو پہلے میں ایک کاٹ کے دیوہ دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ ساری گو بھی کاٹیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے یہ لے لیا ہے اس کو ہم موٹا موٹا کاٹیں گے جی میرا بیٹا اس کو اس طریقے سے چاہے تو ہاتھ سے الگ کر لیں اس طریقے سے کیونکہ اس طرح گو بھی کاٹنے سے گو بھی کبھی بھی آپ کے گھلکے نہیں پکے گی اس طریقے سے ہم کاٹ لیں گے ساری گو بھی کو اسی طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے چلیں میبرز ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیا ککر لیا ہے اس کا میرے جو پرانا ککر تھا آپ کو پتہ ہے جیسا کہ اس کے ہینڈل بغیرہ سارا کچھ ٹوٹ گیا تھا تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا کافی دن ہوگے میں کہ میں دکھاؤں گی یہ ککر یہ دیکھیں میرا ککر بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ دیکھیں بہت ہی پیار ہے اور بہت مہنگا ہے آپ مجھے پتہ چلا کہ ککر مہنگا ہوتا ہے میں نے پہلے کی قدر ہی نہیں کی پہلے پتہ ہی چلا ہمیں بس اس کو ایزی لی ہم کرتے رہے اور اس کے تیز آج کرنے سے ہینڈل بھی اس کے چل گئی ہے اس کو تو سب چیزیں ہتم ہو گئی تھی ہینڈل ہی کہتے ہیں ہینڈل ہی کہلو تو کافی اس کا برا حال ہو گیا تھا تو میں نے یہ نیا ککر لیا میگا چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوئیے یہ کتنے کا ہوگا یہ بھی بتائیے گا مجھے نیچ ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نے یہ کتنے کا لیا کتنے کا ہوگا یہ آپ اپنا اندازہ بتائیں اور آپ لوگوں کے شہر میں کتنے کا ملتا ہے اور یہ دیکھیں سائز کیا ہے اس کا سائز ہوتا ہے اس کا ہاں سائز یہ نو لیٹر کا ہے نو لیٹر کا ہے یہاں پہ میں گھی ڈال رہی ہوں اس کے اندر تقریباً دو چمچے بڑے بھر بھر کے ہم ڈالیں گے جو بڑے سالن کے ہوتے ہیں دو چمچے اس کے اندر ہم آلو کو بھی بنا رہے ہیں نا تو اس کے اندر تھوڑا سا گھی زیادہ اچھا لگے گا تھوڑا سا اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا گھی جیسے ملٹونا شروع ہوا ہے تو میں اس کے اندر آدھی ایک پیاز یعنی میڈیم سائز کی میں ایک پیاز ڈال دوں اس کے اندر اور یہ اچھے سے ہم اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے اور پھر ہم مزید اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تنی دیر میں ہمارا پیاز اور میں اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے پانی یعنی کی کھولا سا ڈال لیا تھا جسے ہم گرانڈ کیا تھا تو یہاں پہ میں نے ابھی پھلا ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے دو سے تین چمچ بھر کے کیونکہ اس میں ادرک زیادہ جاتا ہے ادرک اس کے اندر زیادہ ڈالنے سے ایک تو گوبی میں بادی نہیں رہتی بلکل بھی اور ایک بہت بھی مزید کی خوشبو آنا شروع ہو جائی ہے ادرک لیسن کا پیسٹ دان دیا اور اب یہ تھوڑا سا پانی اس کا خوشک ہوتا ہے پہ اس نے مزید مثالیں تو بیوز آپ یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو چپاتی کے ساتھ آلو گو بھی کھانے کا زیادہ مزید ہے یا گو بھی پراتھے پکتے ہیں اس کو زیادہ کھانے کا مزید ہے یہ کمنٹ میں لازمی بتائیں گا بھی آپ لوگ کیا زیادہ لائک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یعنی کہ جو میں نے دالا تو اس کا پانی خوشک ہو گیا بلکل اور بہت ہی خوبصورت براؤن کلر کی شکل ہو گیا اور یہاں پہ میں نے دو ٹی مارٹر لے لیا اور ادھا کپ دہی لے لیا اور تین سے چار سبز مرچے میں نے کٹ لیا اور یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ 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 اور اس کے اندر دہی میں اس لئے ڈال رہا ہوں ایک بہت ہی مزید کی گریوی بھی مانیں گی اس کی تھوڑی سی مثال لے گی یہ اسی طریقے سے بنائیے کہ لازمی آپ کو بہت مزید ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ ٹی مارٹوں کا پانی بھی خوشک ہو جگا آج آپ نے آلو گوبی کے پراتھے کھانے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں بھی آلو گوبی کے پراتھے کھائے جائے کیوں کہ میں نے تو بیور سے بھی پوچھا بھی وہ کیا لائک کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں ان کے کمینٹر بتائیں گے انہیں کیا پسند ہے لیکن مجھے تو جیادہ آلو گوبی کے پراتھے ہی پسند ہے نہیں ہم جو بندے کو جو پسند ہے بندے کو وہ ہی کرنا چاہیے چاہیے ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں یہ دیکھیں بیور سے یہاں پہ میں اس کے اندر ابھی یہ گلتہ رہے گا ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑے سے نسالیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ بھر کے میں ایک چمچ نمک یا حضر زائی کا جتنا آپ لائک کرتے ہیں اتنا نمک ڈال لیجئے اور یہاں پہ ہم اس کے اندر ایک چمچ سکا دھنیا پیسا ہوا ڈال دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مثالیں تھوڑے سے دور رکھے ہیں اس لئے تھوڑے تھوڑے درباد آ رہی ہیں اور یہاں پہ ہم ایک چمچ بھر کے اس کے اندر سرخ مرچ ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے سبز مرچ کا بھی استعمال کیا ہے تو بچی ہیں چھوٹے اس لئے ہم مرچ کا کمی ہی کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے اسی طرح ہمارے ٹیمارٹر کر جائیں گے دہی ہی نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا اور اسی میں ٹیمارٹر کر جائیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑے سے زیرہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ویورز ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور مطلب ہم آج کل زیادہ آپ لوگوں سے رابطے میں مطلب زیادہ زیادہ ہماری کوششی ہے کہ ہر چیز کی ویڈیو شیئر کی جائے کہ ہم جا رہے ہیں آؤٹنگ پر یا شادی پر یا کہیں مطلب زیادہ آؤٹنگ کی اس لئے نہیں ڈالتے تھے کیونکہ ابھی ان کے تھوڑے چی پہنگ کی پرابلم ہے تو جیسے مطلب فوڈ پر لاگنگ نہیں چڑھ رہا بس کہیں ایونٹ پر جاتے ہیں تو وہ ہم لازمی شیئر کرتے ہیں ہم گھر پر بنا رہے ہیں آج کل جیسے مطلب ہو رہا ہے وہ اس طرح ہیں اب یہاں پر میں اس کے اندر تھوڑا سا زیرا بھی ڈال دوں گے اور دو میں نے کیا کہ تون لکڑیوں میں پھر بھول جاتی ہے دارچینی دارچینی پہ میں نے ڈال دی اس کے اندر دو اسے ایک الگ سا ٹیسٹ اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے دنگلے ویورز مجھے یاد ہے سائرہ بھول گئی ہے لیکن مجھے یاد ہے نہیں نہیں مجھے وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتی ہے میں نے لکڑییں ہی کہتی ہو آم رہے میں لکڑی میںیں مجھے مطلب ہوتی رسطے میں اتنے پودے یاد کا اٹھتے ہیں نہیں نہیں یہ اور لکڑی ہوتی ہیں ایک گرب نسال کی جب میں چھوٹی ہوتی تھی نے اپنی امی کو یہی کہتی تھی کہ بینا یہ لکڑییں کیوں ڈال رہے ہیں اور امی نے ہمیشہ کہنا ہے کہ اس سے دارچینی کہتی ہے لیکن ابھی بھی مجھے یاد نہیں ہوتا جب تک یہاں تیماتر اچھے سے میک سے جب تک نہیں ہو جائیں گے ہم اس کی بنائی کرتے رہیں گے سارا کچھ سے جب بھی آپ ہندی وغیرہ کوئی پتاتے ہیں تو یہ خاص خیال رکھا کریں کہ سارا اس کی بنائی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مسالے کی بنائی کے اوپر مسالے کی بنائی اچھی ہوگی کوئی بھی چیز ہے علو مرٹر بنا رہے ہیں گوبی کچھ بھی بنا رہے ہیں جب تک ان کی بنائی اچھی نہیں ہوگی تک تک آپ کا سالت اچھا نہیں پکے گا میں نے گوبی جیسے کہ دھوکیا کیوں یہ واش کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سنڈیوں میں کہا رہا ہوتی ہیں ایک خاص خیال اچھا کریں پہلے اچھے سے گوبی کو چیک کر لیا کریں پھر کاٹ کے پھر واش کر لیا کریں میں ویسے بعد میں واش کرتی ہوں کچھ لوگ پہلے سے واش کر لیتے ہیں لیکن ہم بعد میں کرتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا یا کسی قسم کا اچھی چیز نہ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے بنائی ہوگی اب میں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر آلو ایڈ کر دیں گے اچھے سین کی پہلے میں بنائی کر لوں گی مصالے کے اندر کیونکہ یہ پھر گوبی کو توڑ دکتے ہیں اپنا چیک کریں ایک سائز کے سارے کٹے ہوئے ہیں ہاں دی میں نے ایک سائز کے کٹے کوشش تھی میری میں دکھا ہوئی لیکن ٹائم کا کچھ ایسا ہے کہ گیس میں چلی جائے گیس کا بھی تھوڑا ایشو ہے جلدی جلدی کھانا بنانا پڑتا ہے اگر زیادہ تو پرابلم گیس کی لوڈ شیٹنگ کیا ہو رہا ہے گیس چلا گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب اچھے سے ہم ان کی بنائی کر لیں گے پھر اس کے اندر گوبی ایڈ کریں گے اور آج میری کوشش یہ بھی ہوگی اگر میں نے آلو گوبی پراتھا بنایا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ویڈیو وہ بھی ایک الگ سے میں ویڈیو ڈال دوں یہ آلو گوبی کا پراتھا کس طریقے سے بناتے ہیں ہم جس طریقے سے بناتے ہیں جی تو بھی برز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو کی بنائی اچھے سے ہو گئی اور گھی الگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سمجھا کریں کہ آپ کے آلو گوبی آلو کی بنائی اچھے سے ہو گئی یہ ہے کہ آپ کے آلو کی بنائی ہو چکی ہے ہم جب میں اس کے اندر گوبی آٹ کر دوں ہم چیز ککر میں ہی پکاتے ہیں زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ککر کے اندر پھٹا پھٹ بھند رہے اور تائم نہ ہوگی اور یہ دیکھیں میں ساری گوبی اس کے اندر ڈال دوں گے اور اب ہم تھوڑی سی اس کے اندر چمچ ہی لائیں گے زیادہ دو سے نہیں ہلائیں گے تاکہ وہ کوٹے نہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ گوبی لیکن اگر پراتھوں اگر یہ بنایا جائے تو تھوڑی سی گھل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ ہمارے گر پراتھے ہی بانتے ہیں لیکن میں زیادہ روٹی ہی کھا لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی ہو جاتے ہیں پراتھے مجھے لگتا ہے ہم نے کونسا ڈیل ہی کھانے ہی ہو جائیں گے تو کوئی پروبلم نہیں ہے ویویز آپ بنایا کریں کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ مکس کر دیا اور اس کو تقریبا ایک منٹ کا صرف میں پریشر لگاؤں گی وہ بھی تیز آنچ پہ ٹھیک ہے اس میں بلکل پانی نہیں ڈالیں گے ہم یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ ہم اس کی اپر کر دیں گے ڈیکن بند ابھی فیلال میں اس کی گیس بند کر دیتی ہوں تاکہ اس کے لئے گیس نہ بھر جائے اور ہمارا ہمیں بھی تکوچھیں ہمیں بھر جائے میں بھر جائے یہ ککڑ کو بند کر دیا میرا نیا ککڑ کو بند کر دیا میرا نیا ککڑ کو بند کر دیا یہاں پہ اور میں اس کے اپر ویٹ لگا دوں گی صرف ایک منٹ کا ہم اس سے پریشر دیں گے کیونکہ گو بھی منٹوں میں یہ گھل جاتی ہے صرف ایک منٹ کا جیسے آپ کے ویٹ گھومنا شروع ہوگا تو ہم پورا ہی فلم کو بند کر دیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے تقریباً میں نے ویٹ کو گھول دیا اور یہاں پر اچھے سے پریشر کو اس کا وہ سارا گیس ختم کر دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں گو بھی بلکل اب یہ ثابت ثابت ہے ہماری اور میں اس کو ککر کے اندر سے نکال لوں گی اس ٹائم بس ہلکا سا میں نے ککر کا ایک مزے کا ذائقہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک اس کے لئے لاغ دیں گی کوئی بھی دیکھ چیز یا پہن کوئی بھی چیزی اس کر سکتے ہیں بسم اللہ 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 ایزی لیو ٹھیک ہے نا ککر میں نا اب یہ کھل کے نہیں بنائی ہو سکتی کیونکہ ککر کا سائز ذرا تنگ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کھلا نہیں ہوتا یہاں پہ اس کو اب ہم تیز فلیم پہ پکا سکتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں گو بھی ہماری تھوڑی گل گئی اور تھوڑی سی رہ گئی ہے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اب ہم اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے یہاں پہ جی تو بھی برز یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ میں تیز آج کر لیا میں نے یہاں پہ فلیم کو تیز کر لیا اور یہاں پہ فلیم کو میں نے تیز کر لیا اور اچھے سے اس کا پانی پھچک ہونے تک اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر گھنائی کر لیں گے اس کی اور پانی پھچک ہو گئی اور پانی پھچک ہو گیا تھوڑا سا وہ بھی یہ ہے کہ سبزی اور آلو اگرہ نا زرہ سے نرم ہو جائیں گے اس سے پانچ منٹ تک بعد ہم اس کو پھر دوبارہ سے دیکھیں گے جی تو بیورز یہاں پہ ہماری فائنلی آلو گو بھی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی بلکل خوشک ہو گیا اور گھی نکلنا شروع ہو گیا اس کے اندر سے آپ گھی کی جگہ آئل بھی اس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا جاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طریقے سے دیکھیں یہ ایمن کی پلیٹ اسے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایمن کی فیوریٹ پلیٹ ہے ایمن کی پلیٹ ہے بھئی ہے ایمن ہماری آلو گو بھی مکمل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا اللہ حافظ